شاریری کمجوری کو دور کرنے کے لیے کمجور کا مطلب ہے کمجور جس کے اندر جور کم ہے جس کے جسم میں جان نہیں ہے جس کی ہڈیاں مجبوط نہیں ہے جس کے اندر چستی نہیں ہے شریر اندر سے تھکاں، ٹوٹا، مرچھایا پڑا ہے اندر سے ایسے یہ ہے کہ مرا پڑا ہے جیسے مان لو کانچ کے گلاس پہ گلاس رکھے ہوں ایک بار ہلا دو تو دھر سے نیچے گر جائیں ٹوٹ جائیں سارے پلیٹوں پر پلیٹیں ہی ٹوٹ جائیں فائدہ کوئی نہیں اسی طرح سے شریر ہے دھرا شاہی ہوئے پڑے جوانی نام کی چیز ہی نہیں طاقت ہے ہی نہیں شریر پھس لنج 35-35 سال میں نوجوانوں کے بڑھے کی طرح گھوم رہے ہیں جوانی نہیں ہے شریر کو پھر سے جوان بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اب میں آپ کو کہوں یہ کیپسول کھا لو آپ کو کہیں ہاں 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 نام بتا دو صبح شام کھا لوں گا کوئی بار نہیں چاہے سوامی جی پچاس روپے کا ایک کیپسول آئے صبح پچاس روپے کا شام آئے سو روپے روز کا بھی کیپسول کھانا ہو میں کھا لوں گا طاقت آ جائے گی انجیکشن لگوالوں ہاں ہاں بولو جی کون سا انجیکشن لگوانا ہے ٹیسٹوسترون کا لگوانا ہے لگوالوں گا ویٹامین کا لگوانا ہے لگوالوں گا کوئی گلکوز وغیرہ چڑھوانا ہے اس میں ملا کر دوائی لگوانا ہے لگا لوں گا لیکن اگر میں سیدھا سیدھا کہوں گا کہ پانچ بادام پانچ کاجو پانچ کشمش کے دانے دو اکھروٹ دو چار روج کھجوریں کھا لیا کر پستہ کھا لیا کر تھوڑا سا چار پانچ پستے کھا لیا کر وہ نہیں کھا لیں رات کو ان کو بھگو کے رکھ دو سویرے کھا لو جان ہی جان بھر جائے گی شریر میں اتنی طاقت بھر دیں گے اندر کوئی کمجوری رہ ہی نہیں سکتی دنیا کی کوئی کمجوری ان کے سامنے ٹکے گی نہیں ڈرائی فروٹس میں اتنی طاقت ہے بھگوان نے اتنے ڈرائی فروٹ دی ہیں تو روج رات کو آپ نے بھگو کر کھانے ہیں پانچ کاجو پانچ بادام بادام گربندی بادام لینا چھوٹے والا بڑا بادام نہیں چلے گا جو دیوالی میں گفٹ دیتے ہیں گربندی بادام نام یاد کر لو دکان دار سے مانگو گے دے دے گا پانچ کشمش دو انجیر بھگو لو دو پیس انجیر کے بھگو لو دو اکھروٹ بھگو کر کھا لو منکے کھا سکتے ہو پانچ روج رات کو بھگو لو سویری کھا لو آپ اتنی تو پرماتما نے چیزیں دی ہیں آپ اسے روجانہ نیمت سیون کرو تو سہی پھر ریزلٹ دیکھنا آنکھ ہوگی سوامی جی کمال ہو گیا یہ تو جسم جان سے بھر گیا کوئی کیپسول گولی انجیکشن لگوانے کی جرورت نہیں ہے اتنی طاقت بھری پڑی ہے بھگوان نے کھجانہ دیا اس کھجانے کا استعمال تو کرو اور روج نہ کسرت کر سکتے ہو نہیں کرتے ہو نہیں عادت ہے اندر سے شریر آپ کا نہیں آپ کو اجازت دیتا ہے یا آپ آلسی ہو یا روج پارک نہیں جانا روج جم نہیں جانا تو دس ڈنڈ مارو دس ڈنڈ دس سے پھر گیارہ بارہ پیس تک لے جاؤ بس کر لیا کرو روج پیس آپ کہو کہ شریر بلکل اپنے آپ چھاتی باہر آگئی اپنے آپ شریر فٹ ہو گیا اپنے آپ شریر میں کسام رہے گا شریر حرام خور ہو گیا ہے پڑا پڑا لنج ہو گیا ہے اس سے کام نہیں لیتے تو ہڈیاں کمجور ہونی شروع جاتی ہے دس ڈنڈ لگا سکتے ہو دس ڈنڈ لگا سکتے ہو آپ میرے سامنے ابھی لگاؤ پانچ منٹ کے اندر آپ کا کورا ہو جائے گا پانچ سے دس منٹ کی ایکسرسائز ہوئی دس منٹ کی ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتے آپ اور چاہتے ہو کہ میں پہلوان بن جاؤں چاہتے ہو شریر طاقت سے بھر جائے اور کیپسول گولی انجیکشن سے طاقت بھرنا چاہتے ہو اور نہیں آنے والی اور ستیا ناس پیٹل ہو گئے اپنے شریر کا جس ویٹامین کو آپ کو باہر سے لینے کی عادت پڑ جائے آپ کی باڈی بنانا بند کر دیتی ہے جو کیپسول گولی ملٹی ویٹامین آپ لینا شروع کرتے ہو دیرے دیرے آپ کے شریر میں نیچرل روپ سے بننا بند ہو جاتا ہے سبجیاں شاک طاقت سے بھرے پڑے ہیں فروٹ طاقت سے بھرے پڑے ہیں یہ کرو گھٹکا مت کھایا کرو سگرٹ مت پیا کرو شراب مت پیا کرو دنیا بھر کے عمل مت کیا کرو رات کو دیر تک مت جاگا کرو کمجوری آجائے تو مجھے پکڑ لینا اور اگر آپ نے کرنا ہے الٹے کام رات کو جاگنا دن میں سونا ہے شراب پینی ہے گھٹکا کھانا ہے تمباکھو کھانا ہے آپ نے الٹے سیدھے کام کرنا ہے اپنے شریر کے ساتھ غلط کام کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے شریر کا ستیا ناز کرنا ہے تو کمجوری ہی ہوگی پھر کم جور ہی رہوگے جور کم ہوتا جائے گا اور آج تو پھر بھی جوانی ہے بڑھاپے میں کڑ کڑ کریں گی ہڈیاں کھڑے ہونے میں بھی لاتھی لینے پڑے گی شریر لمبے سمیتک چلے گا نہیں شریر کو لمبے سمیتک چلانا ہے آپ کے پاس موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو آپ دوسری ریپلیس کرا لیتے ہو شریر کی بیٹری ختم ہوگی تو دوسری نہیں ملتی بجار سے کہ اس کو ریپلیس کر سکو تو اس لئے جو بولا ہے وہ کرو اور آپ کہو گے سوامی جی آپ کا بہت بہت دھنیاواد آپ کو کوٹی کوٹی پرنام آپ نے ہماری جندگی بنا دی آپ نے ہمیں کیا بتا دیا اگر ہم اس دیسی طریقے سے چلیں گے تو جندگی میں کبھی کمجور نہیں پڑیں گے